اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو لے کر آسٹر لوب کے حوالے سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں ویڈیو بہت دیلچسپ ہونے والی ہے ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرئے گا دوستو آسٹر لوب آسٹر لوب ویسے تو تین قسم کی ہوتی ہیں لیکن ہمیں صرف ایک قسم کی نظر آئی ہے وائٹ بلیک اور آف بلیک کلر کی اس کا انڈا تقریباً چالیس سے لے کر ساٹھ روپیہ اس ٹائم مارکٹ کے اندر سیل ہو رہا ہے جو ستر اسی کا بولتے ہیں وہ بالکل جھوٹ اور غلط بات کر رہے ہیں اور اس کے جو چوزے کی پرائز ہے وہ مختلف علاقوں میں مختلف ہے کئی نوی روپے سے لے کے لیکن مارکٹ کے اندر ایک سو تیس تک یہ سیل ہو رہا ہے اور مختلف پرائز ہے جی تو دوستو آسٹر لوب ایک اچھا اور مفید اور فائدہ مند واقعی برڈ ہے اگر اس کو ہم گولڈن مصری کی جگہ پہ رکھ کر دیکھیں اگر ہم اسے فینسی برڈ کے اندر رکھ کے دیکھیں تو یہ نہایت نقصان دے برڈ ہے مثلا کیسے کہ اگر ہم اس کی تعداد دس پندرہ بیس رکھتے ہیں اور ہم بولتے ہیں یہ فینسی برڈ میں آجاتا ہے تو ہرگز ایسی بات نہیں ہے آسٹر لوب اگر ہم دیسی مرگی یا مصری کی جگہ پر رکھ کر دیکھیں تو یہ پھر فائدہ مند ہے کیونکہ اس کو ابھی مقبولیت اس لیے حاصل ہے کہ ایک تو اس کا رنگ بھی بلیک ہے اور وہ آنکھوں کو اٹریکش کرتا ہے اس کے علاوہ ابھی اس کی زیادہ مقبولیت حاصل نہیں ہوئی نہ اس کے اندر ہیچریاں وغیرہ لگی ہیں یہ زیادہ تر عام نہیں ہوا اس لیے ابھی تک یہ زیادہ سیل ہو رہا ہے آنے والے وقتوں میں جب یہ ہر بندے کو آسانی سے موہیا ہوگا تب اس کی انڈے کی قیمت عام دیسی مرگی کی جگہ ہی آئے گی لیکن پھر بھی دوستو یہ نقصان میں ہرگز نہیں جائے گا کیونکہ اس کی بھی ایک وجہ ہے آنے والے وقتوں میں اس کی قیمت بے شک لو ہو جائے لیکن انڈا تو ساری زندگی سب لوگوں نے کھانا ہی ہے نا انڈا تو لازمی بکے گا ہی بکے گا اس کا اور ہر جگہ بکے گا اور یہ انڈا آنے والے وقتوں میں دیسی مرگی کی جگہ لے لے گا سیم ٹو سیم اور آپ دیکھیں گے کہ آجتہ ہی آجتہ آپ کے ملک کے اندر دیسی مرگی مصری جوزہ بلکل ہی ختم ہو جائے گا ان دونوں کی جگہ آرہی آر اور آرسٹر لوگ لے لے گا کیونکہ ایک تو اس کا وزن بھی زیادہ ہو جاتا ہے اوپر سے اس کی انڈے کی ریشہ دوسری مرگی سے زیادہ ہوتی ہے مصری جوزہ سے اگر وہ ایک سال میں تقریبا تین سو پینسٹھ دن میں دو سو انڈا دیتا ہے تو یہ ایک سال میں ورلڈ ریکارڈ تو تین سو چونٹ کا ہے لیکن اتنا بھی نہیں کم از کم تین سو انڈا دے دیتا ہے آرام سے اگر آپ اس کو اس لیے سے رکھتے ہیں جیسے آپ گولڈن مصری وغیرہ کا فارم ڈال کے ان سے انڈا لینا چاہتے ہیں آپ آنے والے وقتوں میں دو ہزار بائیس کے انڈ تک صرف اس کا انڈے کا ہی فائدہ ہوگا اور وہ بھی صرف گولڈن مصری کی طرح جیسے گولڈن مصری رکھ کے لوگ انڈے بیجتے ہیں سیم پو سیم اس کا وہی سین ہونے والا ہے یہ صرف دو ہزار بائیس کے لاس تک چلے گی اس سے پہلے پہلے اگر میری دوستوں تو یہی گزارش ہے کہ زیادہ تر دوست ابھی نہ ہی خریدیں تو اچھا ہے کیونکہ دن پہ دن اس کا ریڈ نیچے آ رہا ہے ابھی کوئی بائی مینگا خرید لے گا تو بعد میں اس کو نقصان ہوگا ہمارے ملک میں جو بھی چیز نہیں آتی ہے ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے وہ اس کو بڑھائے اور آپ دیکھئے گا تھوڑے ہی وقت کے اندر یہاں پر ہیچری ہیں وغیرہ لگ جائیں گی اور اسی کا چوزہ چالیس روپے سے پچاس روپے میں ملنا شروع ہو جائے گا اور جو انڈا ہے وہ بیس روپے سے پچیس روپے تک اور میری دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ دو ہزار بائیس کے لاس تک ویسٹ کر لیں اپنا ٹائم تھوڑا تھا انتظار کر لیں کوئی اور برڈ وغیرہ رکھ لیں آسٹر لوپ اور آئر آئی آر خود بہ خود نیچے آ جائے گا یہ صرف ابھی تھوڑے وقت کے لیے ریٹ اوپر ہے دوست اور بھی کافی کام کر سکتے ہیں لائٹ سو سیکس کا ہو گیا اور بھی فینسی بڑ بندہ تھوڑے رکھ لیں اس کا کام کر لیں اگر بندے نے اس کا کام کرنا ہے تو وہ اگر کرنا ہے ہاں یہ کر سکتا ہے کہ کم از کم ایک ہزار خود ہیچری لگائے اور بچے نکالے اور پھر ان کو بڑا کرے اور اس سے آنے والے وقتوں میں انڈا حاصل کرے پھر ٹھیک ہے اگر بندے نے رکھ کر بولے میں نے اس کو سیل کرنا ہی ہے اس سے پرافٹ کمانا ہے ابھی کمانا ہے تو وہ بات بلکل جھوٹ ہے ایسا ہرگز نہیں آنے والا ہاں آج سے سال ڈیٹھ سال پہلے ایسا ہوتا تھا لوگ منافع بھی کماتے تھے لیکن ابھی فیلحال بہت زیادہ فراد ہے دو نمبر مرگی مل جاتی ہے کراس میں مل جاتی ہے گولڈن مصری کے کراس میں مل جاتی ہے اور بہت لوگوں سے فراد ہوا ہے اور آپ لوگوں نے صرف یوٹیوب پر ویڈیو دیکھی ہیں کہ سو آسٹر لوگ رکھو اور لاکھوں کماؤ ایسا ہرگز نہیں ہے یہ غلط ویڈیو ہے ایسا ہرگز نہیں چاہیے کسی ایک مندے نے پیسے لگا کر چیز بنائی ہوتی ہے بعد میں اس کا نقصان ہو جاتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ نے کام کرنا ہے تو پراپرلی پانچ سو ہزار چوزا لیں لیکن تھوڑا سا ویڈ کریں دو تین ماہ ٹھہر جائیں خود ہی آسٹر لوگ اتنی عام ہو جائے گی کہ کوئی بندہ رکھنا ہی نہیں چاہے گا کیوں؟ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا اس وجہ سے البتہ دو ہزار بائیس تک اس کی بہت زیادہ ہیچریاں آ جائیں گی جب ہیچریاں لگ جائیں گی کافی زیادہ مقدار میں بچہ لکھنا لگ پڑے گا یہ پھیریوں والے بھی آسٹر لوگ سیل گیا کریں گے گولڈن مصری کو ختم کر دیں گے وہ بالکل سلاپ کر دیں گے اور پھر ہی کام کام اس کے بعد آپ آسٹر لوگ رکھیں اور اس سے انڈا لیں اور اس کی ویکسن وغیرہ کریں تو پھر آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا دوستو کسی بھی کسم کی معلومات لینی ہو آسٹر لوگ کے حوالے سے تو آپ میرے سے کمنٹ میں بات کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو دیر سے ہی لیکن ریپلائے ضرور ملے گا اپنا قیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ و نافذ میری بزنس میں